بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بھولہ رہتا تھا ایک دن گاؤں میں اچانک سے موسم بہت خراب ہونے لگا تب ہی بھولے کو اچانک ایک لڑکے کی رونے کی آواز سنائی دی دور سے آتی ہوئی ایک لڑکا تیز توفان میں اکیلے سڑک پر چلے جا رہا تھا موسم کا برا حال دیکھ کر بھولے نے اسے دھونے کی سوچی بھولے نے بولا آخر مجھے کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے بھی اسے آواز سنائی دی بچاؤ بچاؤ لیکن موسم کا حال بہت تیجی سے بگڑ رہا تھا بھولے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا بچے نے امخار مان لی بھی بھولے نے کہا موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے موڑا اپنے میں لوٹ ہی رہا تھا کہ اسے دن سے آتا ہوا ایک بچہ نظر آیا بڑے نے اس کے پاس جا کر کہا ارے بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو موسم کا حال دیکھا ہے تم نے بیٹا تمہیں اپنے گھر واپس لوٹ جانا چاہیے موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے دادا کی پوشنے پر بچے نے بتایا کہ اس کا کوئی پریوان نہیں ہے تو دادا اسے اپنے ساتھ لے گئے دادا نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس گاؤں میں بھی شربار آ گئی ہے جس کی وجہ سے سب یہاں گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں تمہیں بھی جانا چاہیے پر لڑکے نے دادا سے منع کر دیا اس نے کہا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی یادیں اس گاؤں سے جڑی ہوئی ہیں تب ہی بڑا بولتا ہے کہ بیٹا تمہیں اپنی جان بچانی ہی ہوگی بڑے نے لڑکے کو نام پچھا دیا اب لڑکا ایک بڑی یاترہ کرنے کو تیار تھا لیکن لڑکے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی جندگی میں کچھ اور بھی آنا باقی اور تیز توفان نے اس کی ناؤں کو اپنے آگوس میں لے لیا اور وہ پانی لگاتار بڑھتے ہی جا رہا تھا لڑکے نے کہا ہی بھگوان اب میں اس توفان سے کیسے بچوں نہ کیا میں زندہ بچ بھی پاؤں گا کیا میں نے یہاں سے جانے کا صحیح فیصلہ لیا ہے کہ اچانک اسے سامنے سے ایک توفان آتا ہوا نظر آیا جس نے اس لڑکے کی ناؤں کو پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں لے گیا اور اب بچہ اس توفان میں فش شکا جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو وہ بہتا ہوا کہیں اور ہی جا رہا تھا کہ اندر اب اتنی جان نہیں بچی تھی اور نہ اس کے اندر کوئی ہوس تھا کہ وہ دیکھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے بس وہ پانی کی لہر کے ساتھ بہتا ہوا چلا جا رہا تھا اب صبح ہو چکی تھی اور اسے ساری چیزیں صاف صاف دکھائی دے رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ بچ چکا ہے لڑکے نے جیسے تیسے خود کو سمالا اور وہ جب اٹھ کر دیکھا تو وہ ایک بیچ کے کنارے پڑا ہوا تھا لڑکے نے اپنے من میں کہا ہی بھگوان نے یہ کہاں آ گیا ہوں مجھے نہ یہاں کا کچھ پتا ہے میں جاؤں بھی تو جاؤں کہاں بس دور دور تک مجھے سمدر کی لہریں نجر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نجر آ رہا ہے بکشیوں کی چاہاہت نے اس کا دھیان اپنے اور آ کر سپ کیا لڑکے نے پھر سے جب سامنے کی طرف دیکھا تو اسے صرف سونسان سمدر ہی نجر آیا اور اسے جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں نجر آ رہا تھا ہی بھگوان میری کیا گلتی ہے کہ میں یہاں سونسان سمندر کے پاس آ گیا کیا میرے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اس انسار میں اکیلا ہی رہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں اکیلا ہی رہا چاہتا ہوں نہ میرا کوئی دوست ہے لڑکے نے چلنا سرو کیا تو اسے کل دوری پر ایک راستہ نجر آیا اور وہ سیدھے جاتے ہی جا رہا تھا کی وہ جنگل کے اندر پہنچ گیا اس نے سوچا کی جنگل کے باہر جرور کوئی نہ کوئی اسے مل جائے گا وہ جنگل کے اندر اور اندر گھستے چلا گیا اور وہ صبح سے رات تک بس چلے ہی جا رہا تھا کچھ دوری کے بعد آنے کے بعد اسے ایک گھر دکھائی گیا وہ دوڑنی لگا اور اچانک کمجوری کی وجہ سے وہ بےہوس ہو گیا وہ پورا تھکار چکا تھا تب ہی راج وہاں سے جا رہا تھا راج نے اس بچے کو وہاں پر پڑا ہوا دیکھا اور اس کے پاس آنے لگا تب ہی اس نے سوچا کہ یہ بچہ یہاں اتنے بارس میں اکیلا کیا کر رہا ہے بہت سوچنے کے بعد بھی اور اس کی چیکنگ کرنے کے بعد بھی اس کا پتہ نہیں چلا وہ سوچنے لگا کہ اسے اتنے بارس میں اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا راج اسے چھوڑ کے آگے جانے کی سوچ رہا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو منہ ہی نہیں پایا تب ہی راج نے اسے کہا ہیلو ہیلو میری آواز چنائے دے رہی ہے پھر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلا گیا جب درو کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک انجانے بیڈ پر پاتا ہے وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی نجر نہیں آتا تب ہی وہ آگی جا کر دوسرے کمرے میں دیکھتا ہے تو اسے ایک لڑکی نجر آتی ہے ہیلو میم کیا آپ کو میری آواز چنائے دی رہی ہے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں ہوں ہاں تم کون ہو اور تمہیں ایک ہیلتے کیسے آ رہے ہیں ہیلو تمہیں میری آواز چنائے دی رہی ہے ہیلو تم ہوس میں تو ہو ہیلو میں تمہیں بات کر رہی ہے تب ہی ریا جو درو سے انجان تھی وہ اس کی طرف دیکھ کر اس سے بولتی ہے کہ تم کون ہو اور میرے گھر پر کیا کر رہی ہو درو جو ابھی تک ریا کو دیکھ کر شاکڈ ہو گیا تھا اور چپ چاپ کھڑا تھا اب وہ اپنے ہوس میں آتا ہے وہ ریا سے پوچھتا ہے کہ ایکشلی میں آپ کے گھر پر آ گیا ہوں مجھے خود نہیں پتا کہ میں آپ کے گھر پر کیسے آیا میں خود آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں یہاں کیسے پہنچ گیا اور میں اس گھر میں کیسے آ گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ریا نے جب یہ سب سنا کہ درو کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ وہ یہاں کیسے آ گیا تو ریا بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے وہ کیا بولے ریا نے یہ سارے مسئلے حل کرنے کے لیے اپنے بھائی راج کو بلانے کا سوچا درو واپس سے اپنے ہوس میں آیا جب ریا نے اس کا نام بلایا درو نے ریا سے بتایا کہ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا وہاں باڑا گئی تھی اس سے بچنے کے لیے وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا ایک بھوڑے نے اسے نو پر بٹھا دیا تھا لیکن اس کی نو ایک توفان میں فز گئی جس کی وجہ سے وہ یہاں آ گیا ہے ریا نے بھی درو سے اپنے بارے میں ساری چیزیں بتائی اور ریا نے بتایا کہ اس کا بھائی ہی تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد دونوں بہت اچھے دوست بن گئے درو کو اپنے گاؤں واپس جانا تھا جس کے لیے اس نے ریا سے مدد مانگی ریا نے بھی اس کی مدد کے لیے ہاں بول دیا درو ریا کے ساتھ بہت دھیر ساری جگہ گیا جہاں وہ اپنے گاؤں کا پتہ لگا سکتا تھا ریا نے بھی درو کی بہت مدد کی لیکن درو کو اپنے گاؤں کا راستہ نہیں ملا کیونکہ توفان اسے ایک انجانی جگہ پر لے کر چلا گیا تھا درو اور ریا ساتھ میں ہر جگہ جاتے تھے جس کے کانر دونوں کے بیچ نجدیکیاں آنے لگی لیکن درو ریا کو اپنی دل کی بات نہیں بتا پا رہا تھا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہاں وہ چھوٹے گھر کا لڑکا اسے ریا پسند کرے گی دونوں کو ساتھ ساتھ گھومنا کافی پسند آنے لگتا ہے اب دونوں کافی اچھے دوست بن گئے رہتے ہیں اب دونوں جہاں جاتے تھے ساتھ ہی جاتے تھے دونوں کافی زیادہ سمیں ایک دوسرے کے ساتھ بتانے لگے اب درو دیا کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا درو نے من بنا لیا تھا کہ اب وہ دیا کو اپنے من کی بات بتا کے رہے گا ایک ان درو ایک صحیح سمیں کا انتجار کر رہا تھا جب وہ اپنی دل کی بات ریا سے کہے گا ایک دن درو نے ریا کو پروپوز ہی کر دیا اور ریا بھی کافی زیادہ خوش ہو گئی جب اسے پتا چلا گی درو بھی اسے پیار کرنے لگا ہے لونوں ہسی کسی اپنی زندگی بھی تانے لگے